تاریخ کا کوئی اپیسوڈ چلے نہ یا اس کے ویوز کمائیں تو ہمیں غالب یاد آتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی اتحاس میں کیا نیا بتائیں کیسے سیلیکٹ ہو ٹاپک جد و جہد کا کام ہے یہ اکثر لگتا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی یہی سوچتے سوچتے جواب ہمیں ملا آپ جہاں ہیں وہی پر یعنی یوٹیوب پر سوچیں کیوں نہ آج آپ کو اس کی ہی خبر دی جائے تاریخ میں آج بات کریں گے یوٹیوب کے اتحاس کی کیسے تین لڑکوں دوارہ مل کر بنائی گئی ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ نے انٹرنیٹ کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا نمستہ میں ہوں نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ایک بیٹ سے پیڑ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس پیڑ سے ہزاروں بیج نکلتے ہیں حال یہ میں ایلن مسک نے ٹوٹا خریدا اور پھر اسے نام دیا ایکس ایکس حالانکہ نئی کمپنی نہیں ہے مسک نے ایکس ڈاٹ کام کے شروعات 1999 میں ہی کر دی تھی تب یہ آن لائن فنانچل سرویس دینے والی کمپنی تھی مارت 2000 میں ایکس کا ویلہ ایک دوسری کمپنی کے ساتھ ہوا جس کا نام تھا کنفینیٹی آگے چل کر یہ کمپنی کہہ لائی پی پیل جو آن لائن پیمنٹ سرویس مہیا کراتی تھی 2002 میں پی پیل کو ای بے نے خرید لیا ڈیڑھ بلین ڈالر یعنی آج کے حساب سے لگ بک بارہ ہزار کروڑ میں کمپنی کی جتنے شیئر ہولڈرز تھے جن میں ایک نام مسک کا بھی تھا سب کے وارے نیارے ہو گئے مسک نے آگے چل کر ٹیسلا اور سپیسکس کی شروعات کی دونوں کمپنی اپنے کشیتر میں کرانتی کاری ثابت ہوئی پی پیل سے نکل کر کرانتی کرنے والے مسک خانہ کی اکیلے نہیں تھے سال 2005 میں پی پیل کی تین پورک کرمچاریوں چیڈ ہولے، سٹیو چین اور جاوید کریم نے مل کر ایک ویب سائٹ کی شروعات کی جسے انہوں نے نام دیا یوٹیوب یوٹیوب کی شروعات کیسے ہوئی اسے لے کر الگ الگ کہانیاں ہیں بکول کریم یوٹیوب کا آئیڈیا سوپر بول کے دوران آیا تھا سوپر بول یعنی امریکی فوٹبال لیگ کا فائنل میچ میچ کے ہاف ٹائم میں ایک وشیش شو ہوتا ہے جس میں سٹارز پرفارم کرتے ہیں اسی شو کا ایک ویڈیو کریم انٹرنیٹ پر خوجنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں ملا نہیں اس کے بعد 2004 میں جب انڈین اوشن میں سنامی آئی اس کا بھی کوئی ویڈیو کریم آن لائن نہیں دھون پائے لہٰذا انہیں ایک آئیڈیا آیا ایک ویڈیو شیرنگ پلاٹفارم کا یوٹیوب کی شروعات کیا لہاں کی ایک دوسری کہانی بھی ہے چیڈ ہرلے اور سٹیو چین کے نصار یوٹیوب کا شروعاتی آئیڈیا ایک دیٹنگ ریب سائٹ کا تھا چودہ فروری 2005 کو والنٹائن سٹے کے دن یوٹیوب ڈاٹ کام اسٹیتوے میں آیا سوچ کچھ ایسی تھی کہ ڈیٹنگ کے لئے پارٹنرز ڈھونڈ رہے لوگ اس پر ویڈیو پوسٹ کریں گے پر یہ آئیڈیا اتنا چلا نہیں باقاعدہ شروعات میں لوگوں نے لڑکیوں کو پیسے دیکھ کر ان سے ویڈیو اپلوڈ کروائے لیکن پھر بھی کام نہیں بنا لہذا تینوں نے تیہ کیا کہ یوٹیوب کو ہر طرح کے ویڈیو ڈالنے کے لئے کھول دیا جائے 23 اپریل 2005 کو یوٹیوب پر پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا گیا یہ ویڈیو جاوید کریم نے اپلوڈ کیا جس کا ٹائٹل تھا می ایڈ دے زوم یہ امریکہ کے سینڈی اے گو چڑیہ گھر کا ویڈیو تھا آج کے باستہ میں کہہے تو یوٹیوب کا پہلا ویڈیو ایک ویڈیو اپلوڈنگ اور پلے کرنے کے دوران کوئی رکاوٹ یا کوئی دوسرا ایشو نہ آئے جاوید کریم چوکی ایک پروگرامر تھے اس لئے انہوں نے ویڈیو اپلوڈنگ اور دیزائن میں مدد کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ میں اپنا ہونر دکھایا اس کا شروعاتی سلوگن تھا یور ڈیجیٹل ویڈیو ریپاوزیٹری یوٹیوب کا اگلا قدم تھا اینجل انویسٹرز کی خوج اینجل انویسٹر یعنی ایسے شخص یا ایسی کمپنی جو آپ کے آئیڈیا سے پرابابیت ہو کر آپ کے بزنس میں پیسہ لگائیں نومبر 2005 میں سکوویا کپٹل نے یوٹیوب میں ساڑھے تین ملین ڈالر کا نیویش کیا پی پیل کے سی اے فور رہے رول آف بہتھا بھی بورڈ آف ڈیریکٹر کے طور پر یوٹیوب سے جڑے اپریل 2006 میں کمپنی کو ایک اور انویسمنٹ ملا سکوویا این آرٹس کپٹل مینجمنٹ نے یوٹیوب میں آٹھ بلین ڈالر کا نیوش کیا کمپنے کے پاس اب پیسہ آ گیا تھا اور اپلوڈ کیے جانے والے ویڈیو کی سنکھیا بھی لگاتار بڑھ رہی تھی مئی 2006 آتے آتے یوٹیوب پر دو کروڑ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے تھے ایک سال کے اندر ویب سائٹ کو دس کروڑ ویوز مل چکے تھے یہ دنیا کی سب سے تیزی سے اُبھرتی ویب سائٹس میں سے ایک تھی حالانکہ اس کا دفتر ابھی بھی کیلیفورنیا میں ایک پیزا شاپ کے اوپر چل رہا تھا جہاں سے یوٹیوب کی شروعات ہوئی تھی اپنے لانچ کے دو سال کے اندر ہی یوٹیوب اتنی ترقی کر چکا تھا کہ کمپیٹیٹر کہیں پیچھے چھوٹ گئے سارے فیس بک آدھی کے لیے ویڈیو پلیٹ فارم تیار کرنے والے گرگ کسٹلو بتاتے ہیں جب میں نے ویڈیو پر کام کرنا شروع کیا پترکاروں نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب سے کیسے الگ ہیں کسٹلو کہتے ہیں کہ میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ گیم اوور ہے اس میں ہمارا ویڈیو کی دنیا میں یوٹیوب سب سے بڑا اور ایک لوتا کھلاڑی بن گیا تھا اب باری تھی پیسے جھاپنے کی جون 2006 میں یوٹیوب نے ناشنل بروڈکاسٹنگ کارپوریشن نبی سی کے ساتھ ایک قرار سائن کیا اس طرح یوٹیوب پر ویڈیو پر ویڈیو پر شروعات بھی ہوئی یوٹیوب پر جو پہلا ایڈ دکھایا گیا وہ فیمس شک پریزن ڈریک کا تھا یہ ایڈز امریکہ کی چرچت بزنس وومن پیریس ہلٹن کے چینل پر دکھائے گئے تھے وہی پیریس ہلٹن جن کے پر دادا کامراد ہلٹن نے مشہور ہلٹن ہوتیلز کے شروعات کی تھی ایڈز کے ماملے میں کمپنی کے سی او چیڈ ہر لے زیادہ خوش نہیں تھے ان کا ترک تھا کہ ویڈیوپ کے آنے سے پیسے کا تھا یوٹیوب پر ویڈیوپ پر ویڈیوپ پا آنے جاری رہے ویڈیوپ پر ویڈیوپ پر ویڈیوپ پر ویڈیوپ پر آنے جاری رہے ویڈیوپ کے بداولت یوٹیوب جلدی پروفٹ کمانے لگی پروفٹ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا لیکن فیرک روز یوٹیوب کو بیچنے کی بات چل پڑی ہم جانتے ہیں یوٹیوب کو گوگل نے خریدا لیکن اسے بیچا کیوں گیا اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے دراصل یوٹیوب جتنا تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کے سامنے اتنی ہی چنوٹیاں بھی صرف اٹھاتی جاتی تھی اتنا زیادہ ٹرافک مینج کرنے کے لئے ویب سائٹ میں تقنیقی اپگریڈز کرنے پڑے اور یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں بلکہ ایک نرنتر چلنے والی پرکریہ تھی جتنے یوزرز پڑیں گے اس حساب سے اپگریڈ کرنا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور سمسیاں جو آج بھی یوٹیوب یوزرز کا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ تھی کافی رائٹ کی شروعاتی دنوں میں یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کو پیسہ نہیں دیتا تھا لیکن کافی رائٹ کے سمسیاں شروع سے تھی سال 2005 میں یوٹیوب پر پہلا ویڈیو وارل تھا لیزی سنڈے نام کا ایک پاریڈی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا جسے 12 لاکھ لوگوں نے دیکھا اس ٹائم کے حساب سے بڑا نمبر کچھ سمیے بعد ویڈیو کے اوریجنل مالک NBC نام کے ٹی وی چینل نے یوٹیوب پر کافی رائٹ کانون کی اولنگن کا آروم لگایا اس کے بعد کافی رائٹ کلیمز کی پاڑھ آگئی اگلے کچھ دنوں میں یوٹیوب کو ہزاروں ویڈیو ہٹانے پڑے حالانکہ اس سے بھی سمسیا کا حل نکلا نہیں کافی رائٹ والے نئے ویڈیو لگاتار اپلوڈ ہو رہے تھے جو انفرنج کرتے تھے کسی کافی رائٹ کو جتنی تیزی سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہے تھے انہیں ہٹانے کے لیے لوگ کم پڑھنے لگے شروعات میں اسے ایسے ہی چلنے دیا گیا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو ویڈیو اپلوڈ ہوتے رہے کسی نے کافی رائٹ کے لیے کہا تو ویڈیو کو ہٹایا گیا اس بیچ کچھ بڑے نام یوٹیوب سے بھی جڑے جس نے ویب سائٹ کی ساخن میں کچھ اضافہ کیا امریکہ کے کچھ ٹی وی چینلز نے اپنے ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے شروع کیے اب یہ ان کے اپنے ویڈیو تھے اس لئے کافی رائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ساتھ ساتھ یوٹیوب نے ایک نئے ٹرم کو بھی جن دیا یوٹیوبر یعنی وہ شخص جس کا نام صرف اس لئے ہے شروعاتی دنوں میں کئی بڑی کمپنیز نے یوٹیوب پر کافی رائٹ چوری کے الزام لگائے حالانکہ سی او چائڈ ہرلے اس سے پریشان نہیں تھے ان کے انسار اصلی مسئلہ تھا پیسے کا آنکھ میں بڑی کمپنیوں کا اپنا کٹ چاہیے تھا گوگل جو سمیہ گوگل ویڈیو نام سے ایک پلیٹ فارم چلا رہی تھی اس نے اس دشا میں کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا یوٹیوب کو بھی اب یہی کرنا تھا حالانکہ ہرلے کے انسار کمپنیوں کے شور مچانے کی پیچھے ایک دوسرا کارن بھی تھا انہیں ڈر تھا کہ اگر کیمرے کو لے کر ہر ایرا ایرا کانٹنٹ بنانے لگے تو ٹی وی چینلز کا دھندہ چوپٹ ہو جائے گا اس لئے یوٹیوب پر لگاتار یہ دباوہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ کافی رائٹ انفرنجمنٹ کو روکے یہ بڑی سمجھ جاتی کسی دن اگر کافی رائٹ کے چکر میں کوئی یوٹیوب کو کورٹ میں گھسیٹ لیتا تو کپنی بند بھی ہو سکتی تھی سب سے بڑا خطرہ تھا میوزک کمپنی سے لوگ کوئی بھی سنگیت جوڑ کر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے تھے لہٰذا کمپنی کے لیے میوزک کافی رائٹ کے سمجھیا پڑتی گئی اس سمجھیا کا کوئی سیدھا حل مل نہیں رہا تھا لیکن تھا ضروری اور یہی حل یوٹیوب کو دکھا گوگل میں چیڑ ہلی کے انسار کاپی رائٹ کے سمجھیا کو حل کرنے اور یوٹیوب کو نیکس لیول تک لے جانے کے لیے کسی بڑے ہاتھ کی ضرورت تھی میوزک کمپنی کے مالک اپنے کٹ کے لگاتار یوٹیوب پر دباب ڈال رہے تھے لیگل خرچے بھی دن پر دن بڑھ رہے تھے جس کے چلتے انت میں فیصلہ کیا گیا کہ یوٹیوب کو بیچ دیا جائے گا یوٹیوب کو خریدنے کی لائن میں چار کمپنیز لگے نیوزکاپ جو تب مائسپیس نام سے ایک سوشل نیٹورک ویب سائٹ چلاتی تھی یاہو گوگل اور مایکروساٹ چاروں میں کمپنیشن تھا لیکن ایک ماملے میں تین کمپنیاں ایک مت تھی کسی بھی حال میں یوٹیوب مایکروساوٹ کے ہاتھ نہ چلے جائے مایکروساوٹ تب جائنٹ ہوا کرتا تھا سب سے بڑا ہوا کرتا تھا اس لئے سب کی نشانے پر بھی رہتا تھا کہ کسی کو بھی ملے اپنے میں سے پر مایکروساوٹ کو نہیں ملنا چاہیے شروعاتی نیگوسیشن میں یوٹیوب پر دو کمپنیوں نے سب سے زیادہ انٹرس دکھایا گوگل اور یاہو گوگل کے پاس اپنا گوگل ویڈیو نام کا پلیٹ فارم بھی تھا لیکن آن لائن ویڈیو مارکٹ کا بڑا حصہ یعنی کے لگ بک 60 فیصد کے قرید تھا یوٹیوب کے پاس اور گوگل ویڈیو کے مقابلے یوٹیوب کہیں تیزی سے گروہ کر رہا تھا لہٰذا گوگل کسی بھی قیمت پر یہ ڈیل حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اپنا پلیٹ فارم بہنہ دو لیکن یوٹیوب کو لے کر آ اکٹوبر 2006 بھارت کے دگر جدیوپتی رتن ٹاٹا نے یورپ کی سٹیل کمپنی کورس گروپ کو 4.3 بلین یورو میں خرید لیا ادھر بھارت میں ٹاٹا صاحب نے ڈیل کی ادھر امریکہ میں گوگل نے یوٹیوب کا دگرین کرنے کی پرکریہ شروع کر دی یہ ڈیل 1.6 بلین ڈالر میں تیہ ہو یوٹیوب کے فاؤنڈر رات و رات عرب پتی ہو گئے آلنکہ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ سال گوگل کے انڈر کام کرنا جاری رکھا گوگل کے انڈر رہتے ہوئے یوٹیوب نے سفلتا کے نئے آیا آم گڑھے آنے والے دنوں میں یوٹیوب پر شروعات ہوئی انٹرنیٹ توڑ کانٹینٹ کی بھی یعنی وائرل ویڈیوز ایویلیوشن آف ڈانس چالی بیٹ مائی فنگر ڈیویڈ آفٹر دی دینٹسٹ 2G اور 3G کے زمانے میں یہ یوٹیوب پر وائرل ہوئے پہلے کچھ ویڈیوز تھے وائرل ویڈیوز کے بدولت یوٹیوب کو زبردست رفتار ملی اس کے علاوہ گوگل کا ساتھ تو ان کو ملی رہا تھا لہٰذا 2007 میں یوٹیوب بہت تیزی سے پنپا 2007 میں یوٹیوب کا پارٹنر پروگرام شروع ہوا یعنی اب یوٹیوب یوزرز پیسے بھی کما سکتے تھے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو پیسہ ملے گا اس ایک قدم نے یوٹیوب کو نئی اڑان دی 2007 میں یوٹیوب پورے انٹرنیٹ کا اتنا بینڈوڈ استعمال کرنے لگا جتنا سن 2000 میں پورے انٹرنیٹ کا بینڈوڈ ہوا کرتا تھا پوری دنیا میں مارچ 2007 میں یوٹیوب نے یوٹیوب عوارڈز کی شروعات کی یہ کمپیٹیشن تھا جس میں یوزرز کو بیسٹ ویڈیوز کیلئے ووٹ کرنا تھا اگلا قدم تھا مین سٹریم میں آنے کا اس کے لیے 2007 میں یوٹیوب نے سین این کے ساتھ مل کر امریکی پریسیڈنچل ڈیبیٹ کا پرسارن کیا اس پہ ریپبلکن اور ڈیموکرائٹ دونوں کانڈیڈیٹس نے یوٹیوب کے ذریعے سوال لیے یوٹیوب آگیا اور بڑھتا گیا 2010 آتے یوٹیوب نے پورے دنیا میں اپنے پیر پسارے اس سال یوٹیوب نے دھما کدار کام بھی کیا بھارت میں کرکٹ کی لوگ پریتہ کو دیکھتے ہوئے IPL کے میچ اس کا یوٹیوب پر لائی پرسارن شروع ہوا اور وہ بھی مفت میں دنیا میں کسی بھی کھیل کئی ایونٹ کا یہ پہلا فری پرسارن تھا اس پیچ یوٹیوب لگاتار اپنی user انٹر فیس میں کیے نہیں گئے لہٰذا انہیں ہٹ آیا گیا مارک 2012 میں کمپنی نے ایک نیا فیچر نکالا tool tips یہ کیا ہے جب آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو نیچے ٹائم لائن چل رہی ہوتی ہے گھڑی کے معافق جس میں ویڈیو کتنے دیر کا ہے اور کتنا آپ دیکھ ویڈیو کو کلک کر دیتے تھے اندر خود پان نکلی چوئی یا ٹائپ کانٹ ہوتا تھا اس فیچر سے یوزر کا سمی اور ڈیٹا دونوں بچنے لگا کیونکہ وہ دیکھ لیتے بڑھا کے آگے کیا ہے یہ کھالی تو نہیں یوٹیوب نے ایک اور اہم بدلاو کیا پہلے چینل مونٹائز کرنے کا پیمانہ صرف ویوز ہوتے تھے دوزار بارہ میں یوٹیوب نے ویو کے جگہ واش ٹائم کو مونٹائز زیشن کا پیمانہ بنایا دوزار چھے میں گوگل نے یوٹیوب خریدا اور اگلے چھے سال میں یوٹیوب نے لوگ پریعتہ کے سارے ریکارڈ بھی توڑ دیئے سال 2012 تک یوٹیوب گوگل اور فیس بوک کے بعد انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا کیورڈ بنا مائی 2011 میں ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یوٹیوب ہر دن تین بلین ویوز جنرے کر رہا ہے اس وقت تک یوٹیوب پر ہر منٹ لگ بھگ 48 گھنٹے کا کانٹن اپلوڈ کیا جا رہا تھا جو 2012 میں 60 گھنٹے پرتی منٹ پہنچا اس میں بھی ایک تیہائی کانٹن بس یو اپلوڈ ہو رہا تھا سال 2012 میں امریکہ میں راشپتی چناؤ ہونے تھے Democratic کی کمیوں نے تھی نہیں لہٰذا یوٹیوب نے پریسیڈنچل ڈیبیٹ کی لائف سٹریمنگ کے لئے پارٹنر بنایا ABC نیوز کو اس کے بعد آئی 21 دسمبر 2012 کی تاریخ مایہ سمبیتا کے کیلنڈر کے حساب سے دنیا ختم ہو جانی تھی قسمت تھی جو ہم بج گئے اور ہم نے دیکھا کی یوٹیوب کا پہلا سو کروڑی ویڈیو آیا یہ ویڈیو تھا کورین کالا کار سائی کا گنگم سٹائل اس گانے کو ایک بلین سے زیادہ ویوز ملے سال 2013 میں یوٹیوب آٹ سال کا ہو گیا کم سے کم اسی بار الگ ترحیقے سے اپگریڈ کیا جا چکا تھا 2013 میں یوٹیوب ایک بڑا ضروری فیچر لے کر آ گیا پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا کسی ایک جگہ پر کوئی غلط ٹیکسٹ یا نیم پیٹ لگ جانے پر ایک ہی آپشن تھا ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا یوٹیوب نے اس سمجھے پر گوھر کیا اور ایک فیچر لائیا ٹرم ڈاؤن اس فیچر کی مدد سے یوزر کو کسی ایک سپیسیفک پوائنٹ پر ویڈیو کا حصہ ہٹانے کی سہولیت ملی مانے جس حصے میں کچھ غلط چلا گیا اسے اڑھا دینے کی صلاحیت اور یہ سب بینہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا کیا جا سکتا تھا مارچ 2013 آتے آتے یوٹیوب کے پاس مہین آوار ایک بلین یوزرز ہو گئے اسی سال یوٹیوب نے میڈیو میڈیا کے شیطر میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا اور لانچ کیا یوٹیوب کامیڈی ویگ اور یوٹیوب میوزک اوارڈ حالان کی یہ اتنے سفل سستا ہی ہوتا گیا کمپنیوں نے ویسے ہی پلان سلانچ کی سستی ریٹا نے اپنا کمال دکھا بھارت میں بلوکز کا چلن بڑھا لگ بگ ہر نیوز چینل پولیٹیکل پارٹی اور سلیبریٹی نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اس سے یوٹیوب یوزرز کی سنکھیا میں زبردست فردی ہوئی ساؤ تیش میں بھارت سب سے زیادہ یوٹیوب ٹرافک جنریٹ کرنے بلا دیش اسی طرح بنا ادھر حالیہ سالوں میں خاص کر کووڈ کے باد یوٹیوب اتنی تیزی سے بڑا ہے اتنے نئے لوگ یوٹیوب سلیبریٹی بنے ہیں کہ ساری گھٹناوں کی گنتی اس ایک ویڈیو میں کرنا مشکل ہے یوٹیوبر ہونا بقاعدہ اب ایک الگ پروفیشن ہے الیکشن ہو سنما ہو فائنانس ہو یا کھیل ہو ویڈیو کے معاملے میں انٹرنیٹ پر یوٹیوب سب سے بڑا کھلاڑی ہے تمام چیزوں کی طرح اس کے کچھ سفید اور سا پہلو بھی ہیں ویسے ایک ادارن سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو بات ہے دوزار اٹھارا کی اپریل کا مہینہ تھا دوپیر کے بارہ بچ کا پیت آلیس منٹ ہو رہے تھے کالیفونیا ست یوٹیوب کے دفتر میں روز کی طرح کان چل رہا تھا تب ہی ایک اٹیس شریف میں نہ کسی طرح کی ڈرکس ملی نہ شراب اس کے پریبار سے پوستاج کرنے پر پتہ چلا کہ نصفی یوٹیوب سے نفرت کرتی تھی بجے یوٹیوب نے کنی کارانوں سے اس کا چینل ڈی مونیٹائز کر دیا تھا یہ اکیلا اودارن لگ سکتا ہے لیکن یوٹیوب ایک ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرح کام کرنے لگا ہے اس لئے سوشل میڈیا کی تمام دکتیں مثلا اڈکشن سیلیبرٹی کلچر فین آمی کلچر سائنس کے نام پر اند بشواس اور سیوڈو سائنس کی بات کرنا فیک نیوز یہ سب سمسیان اس کے ساتھ بھی جوڑنے اس امید میں کہ یوٹیوب کا سروشکتشالی الگوریتم اس ویڈیو کو آپ تک پہنچا دے گا باقی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کے لئے یہ اپیسوڈ لکھا تھا ہمارے ساتھی مانس نے اور کیمرے پر اس ریکارڈ کیا تھا جتی نی آپ دیکھتے رہیے دیل الان ڈان موسیقی